اے بی پی نیوز کی ہماری مہلہ ریپورٹرس نے یوں تو اپنے پورش سہکرمیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کورونا کال میں فیلڈ سے خبریں جھوٹا کر آپ کو جاگرک رکھا لیکن پریوار سے دور اکیلے رہتے ہوئے ساماجک حدوں کے باوجود جس ساحس اور حمد کے ساتھ انہوں نے مہینوں اپنی ڈیوٹی نبھائی مہلہ دیبست سے ٹھیک پہلے اس کی تعریف تو بنتی ہی ہے یہ ہے ہماری مہلہ پترکار میں ہوں پرفل شوہستو اور میں نے اے بی پی نیوز کے سمس ریپورٹروں کے ساتھ پچھلے ایک سال میں کورونا کا سامنا کرتے ہوئے آپ کو ہر خبر سے اپڈیٹ رکھا لیکن ہماری مہلہ سا کرمیوں کے لیے یہ دوہرہ چیلنج ساتھ میں ہوں اجاتکا میں گازیباد میں اپنے پریوار کے ساتھ رہتی ہوں اور کورونا کال کے دوران پریوار کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان سے نا مل پانا سب سے بڑی چنوٹی اور کہیں زیادہ مشکل تھا میں دوسرے فلور پر تو رہ رہی تھی لیکن میرے ماباپ کو لگاتار میرے کھانپان اور سواست کی چنتہ ستاتی تھی انہیں اس دوران منایا لیکن مہینوں ان سے دور رہنا سب سے زیادہ مشکل تھا سپیلڈ پر چنوٹیاں الگ تھی جہاں پہلے ساف واش روم آسانی سے اپلپد ہو جائے کرتے تھے وہیں اب ایسی کوئی بھی امید کرنا ہمارے لیے بہت مشکل تھا وہیں پیرٹس کے دوران یہ مشکل اور زیادہ گمبیر ہو جاتی تھی لیکن کیا ہر چنوٹی کا سامنا کیا کیونکہ کرنا ہی تھا نمازکار میں ہوں انجلی سنگھ جب زیادہ تر لوگ گھروں میں تھے اس سمیں ہم فیلڈ پر تھے بسوں میں جانے سے پہلے آپ کو تھرمل سکیننگ کرانی ہوتی ہے سر پر یہ سامان اٹھائے نکل پڑے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کتنا مشکل ہے اس دوران کئی بار ایسی جگہوں سے بھی ریپورٹنگ کی جنہیں ہوت سپوٹ یا پھر کنٹینمنٹ زون کے نام سے جانا جاتا ہے شاپ گارڈن علاقے کے جن کے بلوگ کو سیل کر دیا گیا ہے دنچلاتی گرمی میں وہ پی پی کٹس پہننا آپ نے آپ میں ایک بہت چیلنجنگ کام تھا آپ کو دکھاتی ہوں میرے بیگ میں ابھی بھی یہ پی پی کٹس موجود رہتی ہیں ہمیں دی گئی تھی آپس سے گلاپس ہوتے ہیں ایکسٹرہ ماس سانٹائزر کی بوٹل خبریں دکھانا ہی ہمارا کام ہے اور یہ کام ہمیں پوری شددت سے کرنا تھا میرا پورا پریوار دیوریاں کے گاہ میں رہتا ہے اور میں دلی کی ایک سوسائٹی میں اکیلے رہتی ہوں میں دلی میں ہی تھی جب مجھے پتا چلا کہ میرا پورا پریوار کورونا پوزیٹیو ہو گیا ہے میرے ماں باپ میرے بھائی بہن سب کورونا کی چپیٹ میں آ گئے تھے ہر وقت من ہوتا تھا کہ گھر چلی جاؤں لیکن جان ہی سکتی تھی کورونا کے ڈر نے آج ہی جنتہ کرفیو لگا دیا ہے جو گلی ہے گلی میں دیکھیں آپ کتے لوگ موجود ہیں اس طرح کی اویویس تھا بہت ہی زیادہ نقصاندائق ثابت ہو سکتی ہے تھوڑا سکون ملا جب میری ایک کہانی کی وجہ سے ایک محلہ کی گھر پہنچنے میں مدد ہو پائی ایک مزدور محلہ جس کے پتی کی موت ہو چکی تھی ارثی گھر پہ رکھی تھی لیکن بارڈرز بند ہونے کی وجہ سے وہ محلہ اپنے گھر نہیں پہنچ پا رہی تھی کہانی جب ای بی پی نیوز پر دیکھی تو تمام لوگ آگے آئے اور اس محلہ کی مدد کی پریشانیاں کیول فیلڈ پر نہیں تھی پریشانیاں گھر پہ بھی ہو رہی تھی سوسائٹی کے لوگوں سے ہی بچنا ہوتا تھا ان کی نظروں سے بچنا ہوتا تھا جنہیں دیکھ کر کے یہ لگتا تھا کہ ہماری وجہ سے ان کو کورونا ہو جائے گا میں ہوں پنکی راج پروہیت میری شادی کورونا آنے سے ٹھیک پہلے فروری کے آخر میں ہوئی تھی لگاتا لوگوں کو یہ ریکویسٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ گھروں میں ہی رہے جو گارڈ لگا کر لوگ جو ہے وہ اپنے سامان کو نکال رہے ہیں پیاس کی ہر ویرائیٹی پر نیریاد کرنے کو لے کر بین لگا دیا ہے بچتے بچاتے مجھے کورونا ہو ہی گیا جس کے بعد کئی دنوں تک مجھے آئیسولیشن میں رہنا پڑا ایک تو لوگ ڈاؤن دوسری ڈیوٹی اور تیسرا گھر کے کام کاج کی ذمہ داری بھی لیکن سب کچھ کیا ساوڈھانی سے کیا اور آج خود پر گرب محسوس ہوتا ہے کہ تمام مشکلوں کے باوزود اپنی ڈیوٹی لگاتا اور پورے جذبے کے ساتھ نبھائی اور نبھا رہی ہوں بیہار کے گپال گن سے لے کر کشن گنز تک کورونا کال میں آپ نے ایسی کئی تصویرے ٹیوی سکیوٹ پر لے لیکن یقین مانئے ہر اس جگہ پر جا کر ریپورٹنگ کرنا کورونا کال میں ہمارے لیے کم چیلنجنگ نہیں تھا پی پی کٹ پہن کر ریپورٹنگ کرنا وہ بھی کرمی میں کم آسان نہیں تھا آپ لوگوں کو پتا نہیں کہ کورونا بیماری یہ دیش میں ابھی فائلہ اس کے بعد بیہار میں باہر آئی اور باہر میں گھرے لوگوں کی تکلیفیں بھی ہمیں آپ تک پہنچانے تھے مجھے یاد ہے میں خود کئی بار ان دنوں بیمار پڑی لیکن گھر پر سب سرکشت رہے اس لیے میں کئی مہینوں تک اپنے پیرنٹ سے رہی ہوں سڑک پر چلنا ہے تو چلتے جانا ہے کھانے کی تکلیف ہو سونے کا رہنے پین کا کوئی بھی انتظام ہمیں اس کی فکر میں اس کے بعد بیہار میں چناؤ شروع ہوا اور چناؤں میں نیتاؤں کی رہی لیاں بھیر بھار سے بچتے ہوئے انٹرویو کرنا یہ سب کچھ چناؤتی بھرا تھا لیکن ہم آپ کی امیدوں پر خرے اتر سکے اس لیے ڈیوٹی کو انجان تک پہنچانا ہمارے لیے کافی سنتوش رکھنا اور ہم اب بھی ڈٹے پھنے اس بیچ کورونا کال میں کچھ ایسی محلہ ساتھی بھی ہمارے ساتھ ڈیوٹی پر تھی جن کی یہ پہلی نوکری ہے کالیج کی بے فکر زندگی سے کام کی دنیا میں پہلا قدم اور بہت سارے چیلنجز کے ساتھ کورونا میں یہ لوگ ڈاؤن کی مار صحیح مائنوں میں ان یوہ ساتھیوں کے لیے تو یہ انپریسیڈنٹڈ یعنی ابودپور وہ تھا میں ہوں مدیحہ خان میرا تعلق رامپور سے ہے اور میرے پیرنس رامپور میں رہتے ہیں اور میں خود اکیلے دلی میں رہتا ہوں اگر بات کریں کورونا کی وقت کی تو وہ وقت ہم سبھی کے لیے بہت زیادہ چالنجنگ سا میرے لئے بھی بہت مشکلیں تھی اس وقت میں سارے مالز بند کرنے کے آدھے جب سے آئے ہیں اس کے بعد سے سارے ہی مالز بھی سترک ہو گئے ہیں لوگ ڈاؤن کے دوران جو میں نے خبرے کور کی اس سے میرا خبروں کو لے کر جنون اور زیادہ گہرہ ہو گیا اور مجھے لگتا ہے جو سیخ ہم نے کورونا کال میں بیتے دنوں میں لی ہے اس سے ہم آگے ایک بہت بہتر سفر سیکھ کر سکتے ہیں میں ہوں علا کازمی میرا پروار لکھنوں میں رہتا ہے اور میں یہاں اکیلی رہتی ہوں کورونا کی وقت فیل پر ریپورٹنگ کرتے وقت سب سے بڑی پریشانی واشروم کی ہو یہ پریشانی تب اور بھی بڑھ گئی جب فیل پر سیریٹس کی سمیہ پیپی کی پہن کر کام کرنا پڑا گھر میں سبزی اور راشن وغیرہ کے لیے بھی شفٹ کے آگے پیٹھے ٹائم نکالنا پڑتا تھا بازار بند تھے سنسان سرکوں پر ڈر بھی لگتا تھا پورونا کال نے ڈیوٹی کے ساس ساس بہت کچھ سکھا گیا میں ہوں سربی کاک جب میرے پریوار میں سبھی سدسیوں کو کرونا ہو گیا تو مجھے مجبورن کچھ ہفتوں کے لیے چھٹی لینی پڑی لیکن لگاتار من میں یہ ملال بنا ہوا تھا کہ کام کا بھوج میری ٹیم پر پڑ گیا ہوگا دفتر لوٹی تو اپنی ٹیم کو راہت دینا اپنی ڈیوٹی سمجھی اور کبھی بھی اپنے آف کے لیے زد نہیں کی یہ لوگ جو ہے اتر پردیش کا راستہ تیہ کر رہے ہیں چل کر جا رہے ہیں بھی جب آٹو میں بیٹھے تو اس سے پہلے انہوں نے آٹو کو ڈسنفیکٹ کرا تھا پہلی نوکری ہے پترکاروں نے بھی یہ وقت پہلی بار دیکھا ہے کرونا نے واقعی ہمیں اور کٹھن پرستیتیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر دیا ہے پچھلے ایک سال میں ہماری مہیلہ سرکرمیوں نے کرونا کال میں ترہ ترہ کی پریشانیوں کے باوجود کبھی ہار نہیں مانی ہم نے سب نے مل کر کام کا بوجھ برابر سمجھا ساری حدوں کو پار کر ہم نے ہر خبر اپنے درشکوں تک پہنچائے اس میں ہماری مہیلہ سرکرمیوں نے تمام پریشانیوں کے باوجود برابر کا یوگدان دیو ہماری مہیلہ سرکرمیوں کے باوجود